ہلو برینڈ میں نے نمی وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاس ٹیک دوستو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ ٹک ٹوک کے اکاؤنٹ کو انفریز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے لاسٹ ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے ٹک ٹوک کی اکاؤنٹ کی ٹوٹل سیٹنگ بتائی تھی لیکن بہت سارے دوست کمپلین کر رہے تھے کہ نہیں ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوا ہمارا اکاؤنٹ فریز ہے وغیرہ 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 آپ ہمیں اکاؤنٹ انفریز کرنے کا طریقہ بتا دیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی پتہ نہیں رپورٹ کا کوئی طریقہ ہوتا ہے رپورٹ مارے تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی اگر آپ کا اکاؤنٹ فریز ہے تو اس کو انفریز کرنے کا بہت ہی سیمپل سا طریقہ ہے جو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیا چلتا ہوں ویڈیو کی طرف آپ نے سب سے پہلے اپنے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کو اپنٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ میں نے چند دن پہلے بنایا تھا لیکن میری الحمدللہ ساری ویڈیو جو بھی میں ڈال رہا ہوں ساری کی ساری میری فاریو پہ آ رہی ہیں یہاں سے آپ ویوز بھی چیک کر سکتے ہیں ان کے تو اس کا انفریز کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹک ٹک کے اکاؤنٹ کو کھولنا ہے یہاں پہ آپ کو اپر 3 ڈاؤٹ کا نشان ملے گا جہاں پہ 3 ڈاؤٹ بنے ہوئے یہاں سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا رپورٹ آپ رابلم آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کافی سارے اس میں آپ کو آپشن نظر آ جائیں گے لیکن آپ نے ان میں سے کسی بھی آپشن کو نہیں چھیڑنا آپ نے سمپلی یہاں selected ایک ٹاپک پہ آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو نیچے موگ کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوگا crashing not responding lagging others آپ نے اس کو open کر لینا ہے اس کو open کرنے کے بعد آپ کے سامنے تین چار option اظر آئیں گے آپ نے app crash اس کو select کرنا ہے اور یہاں سے اس کو yes کر دینا ہے یہ submit ہو گئی ہے آپ کی feedback اس کے بعد app not responding کو select کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے yes کر دینا ہے اس کے بعد network problem اس کو بھی آپ نے same اسی طرح کرنا ہے اور app lagging کو بھی same اسی طرح کرنا ہے یہ تینوں option آپ نے select کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہ ہو آپ نے دوبارہ یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو writing کا pad type option نظر آگا ہے آپ نے simplys کو open کرنا ہے یہاں سے آپ کو ٹک ٹک پوچھے گا کہ آپ ہمیں اپنا feedback دیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی ٹک ٹک کی ڈی کا screenshot لینا ہے یہاں پہ آپ کو album نظر آگا اور غزی روڈپور لکھا ہوگا یہاں سے آپ نے select کرنا ہے جانا ہے یہاں سے آپ نے open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ نے وہی screenshot یہاں پہ لانا ہے اور یہاں پہ لکھ لینا ہے لینا چاہتے ہیں ہے کہ میں کچھндم فیسنگ فریز پرابلم ان مائی اکاونٹ ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو سبمیٹ کر دینا ہے میری کیونکہ آئی ڈی انفریز ہے اس وجہ سے میں یہ سبمیٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہاں سے آپ نے یہ ٹائپ کر کے پورا رپورٹ کو جیسے آپ کلک کریں گے یہ سبمیٹ ہو جائے گا تو دو سے تین دن آپ لگت آ رہی ہے طریقہ کریں اگر آپ کا اکاونٹ فریز ہوا تو وہ دو تین دن کے اندر اندر ہی انفریز ہو جائے گا اور آپ کی ویڈیوز فار یو پہ آنا شروع ہو جائے گی بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز فار یو پہ نہیں آ رہی بھائی آپ طریقہ فالو کرو ویڈیوز کیوں نہیں فار یو پہ آتی میری ہر ویڈیو آپ کو فار یو پہ نظر آئے گی اور 99% جو ویڈیو کا ٹریفک سورس ہے وہ آپ کو فار یو سے ہی ملے گا تو دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لئے آپ جو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں نے اپنا ورس اپ نمبر دیا ہوا ہے اپنی بائیو میں جو میرے ٹک ٹک کی آئیڈی ہے اس کی بائیو میں آپ سمپلی وہاں سے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ